دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں انتنی زیادہ گرمی ہے اور کھانے کی بجائے ہم پینے کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں اور ہمیں چاہتے ہیں کہ بار بار کچھ نہ کچھ پینے کے لیے ایسا ہو جو دل کو سکون دے اور راحت پنچائے اور میدے کو تھوڑا تھنڈا کر دے تاکہ ہمیں گرمی کم فیر ہو اور ایسے ہی ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم گرمی کا بہت زبد دست مشروب لے کے آئے ہیں آج آپ کے لیے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ہم نے ایک کپ کے اندر مٹی کا برطن لینا ہم نے کوئی بھی لے لیں یقیناً کپ جو ہوتا ہے وہ مٹی کا ہی ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم نے ساتھ چھے سے سات عدد بادام ڈالے ہیں دو ہم نے پیس جو ہیں علو بخارے کے ڈالے ہیں املی کے دو ڈال دیئے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے ڈال دیئے ہیں دو تین پیس جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے گوند گتیرے کا وہ ایسے ہی جڑی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو ہم نے توڑ کے تو ڈالا ہے تقریباً ایک چمچ کے قریب گوند گتیرہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے تاکہ یہ جو ہے نا تھنڈا ہو جائے تھوڑا سا اور گوند گتیرے کے بہت زیادہ فائدے ہیں آپ جانتے ہیں گرمیوں میں اور اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں جو آگے چل کے ہم بتاتے ہیں آپ کو کو دوستو معذرت کے ساتھ پنکے کے آواز آ رہی ہوگی پنکے کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں بیٹھا جا رہا جی چیزوں کو ہم نے نکال لیا ہے اوور نائٹ کے لیے بھی گو دیا تھا ہم نے اور جی بادام چھیل لیا ہم نے اور یوں ہی ہم جو اس کے بیج ہیں وہ بھی نکال چکے ہیں گرینڈر کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے اور یہ زیادہ بیسٹ رہتا اگر ہم اگر ہم اسے مٹی کے برتن میں زیادہ پیس لیتے وہ کھونٹی کے ساتھ پوٹ لیتے تو زیادہ بیسٹ رہتا بٹ ایسے بھی ٹھیک ہے اس طرح کام تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے اور جی پیسی ہوئی چینی میں اس کے اندر ڈال رہی ہیں آپ دوسری چینی بھی ڈال سکتے ہیں اس لیے میں نے پہلے ساتھ نہیں ڈالی آپ ساتھ ہی چینی ڈال سکتے ہیں اور آپ اپنی شربت کی حساب سے مقدار کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ دوستو میں یہاں پون رہی ہوں کیونکہ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ تھوڑا نخرے کرتا ہے اور ایسی چیزیں اسے پون چھون کے دینا پڑتی ہیں یعنی کہ اسے تھوڑا چھان چھون کے تو وہ پھر پی لیتا ہے اس طرح تو ورنہ ایسے ہی پییں گے اگر ہم پون لیں گے تو جو گوند گتیرہ ہے وہ نکل جائے گا باہر اس لیے ہم نے اسے بغیر پونے ہی استعمال کرنا ہے اور بہت زبدست یہ شربت ہے گرمیوں میں گرمی کا توڑ ہے یہ آپ اگر یہاں پر تیار کر چکے ہیں ہم اور یہاں پر میں ایک گلاس کے اندر جامع شیری ڈال رہی ہوں آپ کلر دینے کے لیے ڈال سکتے ہیں جامع شیری اور برف کے جو کیوبز ہیں جو چھوٹے چھوٹے پیس ہیں وہ آپ ڈال دیں بہت میں اگر نہ بھی ڈالتی تو پانی کافی ٹھنڈا تھا فریج کا تھا جو میں نے ڈالا اس کے اندر لیکن وہ برف جو ہے نا آن کیمرہ اسے وہ کچھ اور ہی مزہ دیتی ہے جب ہم ڈالتے ہیں برف اس طرح تو بہت اچھی لگتی ہے بہت پیاری لگتی ہے ماشاءاللہ سے بہت زبدس مشروب ہمارا تیار ہو چکا ہے گرمی کا ہے یہ دن میں آپ دو مرتبہ بھی پی سکتے ہیں ایک مرتبہ بھی پی لیں تو کافی ہے بٹ جو گوند گتیرہ ہے اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر ہم زیادہ استعمال کریں گے تو یہ جوڑوں کو مسئلہ بنائے گا اور جی مہواری کے دنوں میں خواتین بلکل استعمال نہ کریں اسے اور یہ جو اینہ آپ کی مہواری کو روک بھی سکتی ہیں کیونکہ کافی ٹھنڈک ہوتی ہے اس میں اگر گوند گتیرے کے فائدے بتانے بیٹھ جائیں تو کافی ٹائم ہو جائے گا اور معذرت کے ساتھ کے ویڈیو کافی دنوں بعد آئی ذاتی مسروفیت کی وجہ سے ویڈیو نہیں بن پائی اور جی مجھے یقین ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ